اسلام علیکم دوستو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ہوانے کی سوجن کا علاج تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو دبانا تو بالکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیماری ہوانے کی سوجن کے مطلق آپ کے ساتھ علاج شیئر کروں گا بہت ہی خطرناک بیماری ہے یہ یک دم سے ہوانے پر سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے تھنوں میں دودھ پانی کے ذرا آنا شروع ہو جاتا ہے دودھ میں پھٹیاں سی آنا شروع ہو جاتی ہیں تھنوں میں سوجن آ جاتی ہے ہوانے کے سارے ہوانے پر سوجن آ جاتی ہے کئی دفعہ ہوانے کے ایک سائیڈ پر ہوتی ہے کئی دفعہ بائیں سائیڈ پر ہوتی ہے کئی دفعہ دونوں سائیڈوں پر پورے ہوانے پر آ جاتی ہے اور اتنی سوجن آ جاتی ہے کہ آگے تک چلی جاتی ہے تو اس کا میں آپ لوگوں کے ساتھ علاج شیئر کروں گا تو چیزیں نوٹ کر لیں انجیکشن نوٹ کر لیں آپ نے انجیکشن صرف تین لگانے ہیں ڈکلو سٹار انجیکشن آپ نے لگانا ہے پچی سی سی اگر آپ کا جانور گبن ہو بھینس یا گائے گبن ہو تو پھر پچی سی سی نہیں آپ نے پندرہ سی سی لگانا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے انجیکشن لگانا ہے ڈیورالین اگر آپ کا جانور گبن نہ ہو تو پھر ڈیورالین آپ نے بیس سی سی لگانا ہے نہیں تو یہ بھی پندرہ سی سی لگانا ہے اس کے بعد آپ نے انجیکشن لگانا ہے پین بائیٹک پانچ گرام پین بائیٹک پانچ گرام یہ سوکا انجیکشن ہوتا ہے اس میں دس اسی ڈسٹل وارٹر ملا کے آپ نے یہ سارے کا سارا لگا دینا ہے صرف یہ تین انجیکشن آپ نے لگانے ہیں دو سے تین دن لگا تار یہ انجیکشن آپ نے لگانے ہیں اور ساتھ میں آپ نے جو دیسی نسخہ دینا ہے وہ دیسی نسخہ آپ نے دینا ہے آدھا کلو دودھ آپ نے لینا ہے کوئی بھی ہو چاہے بھینس کا ہو چاہے گائے کا ہو آدھا کلو آپ نے دودھ لے لینا ہے اور اس میں ایک پاؤ آپ نے چینی ڈالنی ہے ایک پاؤ چینی ڈالنے کے بعد اس کو چلے پر رکھ دینا ہے اور اس کو ایک عبالہ دینا ہے عبالہ دینے کے بعد اس کو نیچے اتا لینا ہے پھر آپ نے اس میں ایک پاؤ دیسی گھی ڈالنا ہے ایک پاؤ آپ نے اس میں دیسی گھی ڈالنا ہے اگر دیسی گھی نہ ہو تو پھر آپ ڈالڈا بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ تینوں چیزیں ڈال کے آپ نے یہ کارا سپنا لینا ہے اور شام کو اپنے جانور کو دینا ہے یہ صبح کے وقت نہیں دینا شام کے وقت آپ نے دے کر اپنے جانور کو اندر باندھ دینا ہے اندر باندھ کے صبح پھر آپ نے پوزیشن دیکھنی ہے پھر دوبارہ انجیکشن رپیٹ کرنے ہیں اور شام کو پھر یہی دیسی نسخہ دینا ہے دو سے تین دن آپ نے انجیکشن لگانے ہیں اور چار پانچ دن آپ نے یہ دیسی نسخہ دینا ہے انشاءاللہ بالکل کور ہو جائے گا مسئلہ اور اگر ساتھ میں پھوٹیاں آتی ہوں تو پھر جنٹا فر انجیکشن آپ نے ساتھ میں لگانا ہے وہ پچیس سی سی لگانا ہے اور دیسی نسخہ آپ نے ساتھ میں یہی لگانا ہے دینا ہے اور باقی انجیکشن بھی یہی لگانے ہیں اور اتنی مقدار میں ہی لگانے جتنے میں نے آپ کو بتائے ہیں اور جنٹا فر جو ہے وہ آپ نے پچیس سی سی لگانا ہے تو جانے سے پہلے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بیل آئیکان کو دبانا تو بلکل بھی نہ بھولے تاکہ میری ہارانے والی ویڈیو آپ لوگو تک پہنچ سکے